اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو شہنشین پر سٹیج پر بیٹھے ہوئے ٹملناڈو کے منلس اتحاد المسلمین کے صدر اووانیم باڑی کے امیدوار جناب وکیل صاحب جناب کنابی رامن صاحب جو اے ایم اے ڈبل ایم کے ہیں یازل صاحب منیونن صاحب سنکر صاحب جو کیپٹن ویجے کان کے ڈی ایم ڈی کے کے ہیں راجہ صاحب کمل نادن صاحب انہ دورائی صاحب کرشنن صاحب امتیاز صاحب اور ممبئی سے تشریف لائے سابقہ رکن اسمبلی وہ سپوکس پرسن ملیس اتحاد المسلمین جناب وارس پتھان صاحب وانیم باڑی کے میرے تمام مندلیسی رفقہ موزز حاضرین اکرام بزرگان خوم اور ملت اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں کھڑا رہوں گا آپ تمام الحمدللہ ابھی ایک تفصیلی گفتگو کو آپ نے سنا جناب وکیل صاحب نے بہت سے ایسے مسائل اور عشوز پر اس کا اپنی تخریر کے دوران ذکر بھی کیا اور آپ کو بتایا کہ وانیم باڑی میں جو تکالیف ہے اور مسائل ہیں اس کو حل کرنا کتنا ضروری ہے میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ ملیس اتحاد المسلمین کا الائنس جناب ٹی ٹی دیناکرن صاحب کی ایڈیول ایم کے پارٹی کے ساتھ جس میں کیپٹن ویجے کان کی بھی پارٹی ہے اور دوسرے مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہیں ہماری کوشش اور مقصد ایک ہی ہے کہ ٹیملناڈو کی پولیٹکس میں سیاست میں ایک تھرڈ پولیٹیکل آلٹرنیٹیو بنے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ٹیملناڈو کی سیاست میں پولیٹکس میں ایک پولیٹیکل سپیس ہے ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے اور مجھے یقین ہے کہ ٹیٹی دیناکرن اور کیپٹن ویجے کان کی کوششوں سے انشاءاللہ وتعالی یہ الائنس ایک تھرڈ پولیٹیکل آلٹرنیٹیو کے روپ میں ٹیملناڈو کی پولیٹکس میں امرج کرے گا انشاءاللہ وتعالی تیسری بات مجھے آپ سے ذکر کرنا ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ منلس اتحاد المسلمین یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے اور آپ تمام کی کوشش بھی یہی ہے اور ہماری بھی کوشش یہی ہے اور اسی لیے منلس اتحاد المسلمین ٹیٹی دیناکرن صاحب کی الائنس کا حصہ بنی کہ ٹیملناڈو میں فرخہ پرسک کمنل فورسز کو فستائی طاقتوں کو فیشس فورسز کو ان کو اس اسم الیکشن میں شکست ملے ہماری کوشش بھی ہے ہماری دعائیں بھی ہیں مگر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ کوشش تو ہم کو کرنا ہے مگر کہیں کوشش کرتے کرتے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے ہاتھ پر ہی کڑاڑی مار لیں یقیناً ہم کو یہ تمام کمنل اور فیشس فورسز کو شکست دینا ہے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وانی امبادی میں آپ کو ایک جو تاریخی موقع آپ کو مل رہا ہے کہ آپ اپنی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنا سکیں آپ اس موقع کو مت کھوئیے اور اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ وکیل الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وکیل پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ منلس اتحاد المسلمین کی ٹکٹ پر وانی امبادی سے اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور وکیل پانچ سال پہلے الیکشن لڑ کر گھر میں نہیں بیٹھ گئے وکیل وانی امبادی کے عوام کے درمیان میں رہے وکیل غریبوں کی تکالیف اور ان کے مسائب اور مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے وکیل جب لاکڈاؤن آج سے سات آٹھ مہینے پہلے ہوا جب پورے ملک میں ٹاملناڈو میں وانی امبادی میں کورونا اپنے اروج پر تھا تو ایسے وقت میں وکیل ان لوگوں کی خدمت کرنے کا عزاز اس کو حاصل ہے کہ اگر کسی کو بھوک اور پیاس کی ضرورت پڑتی تو منلس اتحاد المسلمین کا یہ لیڈر آپ کے درمیان میں تھا اگر مسجد سلام آباد کے فاضل نائب متولی صاحب کو مدد کی ضرورت پڑی تو وکیل دورتاوا ان کے پاس گیا اگر کسی کا کرونا سے ڈیتھ ہو گیا انتخال ہو گیا تو بلا لحاظ مذہو ملت منلس کے صدر نے یہ نہیں دیکھا کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے اس کے آخری رسومات اس کے مذہب کے تحت ادا کیے جائیں وکیل نے ان مرنے والوں کی ڈیٹ باڈی بھی ان کے افراد خاندان کو ان کے پسماندگان میں پہنچانے کا انتظام کیا اور جب پان سال پہلے منلس نے الیکشن لڑا تو یقیناً ہم کو کامیابی نہیں ملی منلس کے امیدوار کو خریب گیارہ ہزار اوٹ ملے اور اے ڈی ایم کے کینڈیٹ ہماری بہن کو نلو فر کو بیس ہزار اوٹ سے ان کی مجوریٹی سے ان کو کامیابی ملی تو منلس اتحاد المسلمین کے مقالفین کا یہ جھوٹا پروپکنڈا کہ پانچ سال پہلے بھی وکیل لڑے تھے تو اے ڈی ایم کے جیت گئی تھی میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ آنکھ کے اندے ہو سکتے ہیں آپ کے سر میں دماغ کمزور ہوگا مگر الحمدللہ تھوڑا سوچنے سمجھنے کی تمیز ہم میں ہے اسی لئے میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مندلس کی مقالفت کرنا ہے تو کھل کر کرو در کر مت کرو غلامی میں مندلس کی مقالفت مت کرو ہاں اگر تم کسی اپنے سیاسی آخو کو خوش کرنے کے لیے ان کی چمچا گری اور ان کی خوش آمد کرنے کے لیے تم مندلس کی مقالفت کر رہے ہو تو یاد رکھو میں تم کو جواب دیتا آیا ہوں اور دیتا رہوں گا یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نرندر موڈی کے وزیر آزم بننے کے بعد اس ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کے ان کے حوصلے اور بلند ہوئے ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نرندر موڈی کی خیادت میں جب سے بی جے پی کی حکومت بنی اس وقت سے اس ملک میں ایک منصوبہ بن طریقے سے ہندو طوا کی آئیڈی کو پرموڈ بھی کیا جا رہا ہے اس کو ایکسپ بھی کروایا جا رہا ہے اور جو انگریزی کا لفظ ہے اس کو انٹرنس بھی کروایا جا رہا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب سے بی جے پی کی نرندر موڈی کی خیادت میں حکومت بنی اس حکومت نے پوری کوشش کر رہی ہے کہ بھارت کے مسلم مائنورٹیز کو ان سے سونتیلا سلوک کیا جائے اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ بھارت میں جتنے کمزوریاں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں اور کمزوریاں نرندر موڈی کے سرکار کے غلط پالیسیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے تو وہ اس کا الزام مسلمانوں پر لگا کر اپنی کمزوریوں کو اپنی بدنامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے نرندر موڈی کی سرکار بنی ہے وہ بھارت کے سمویدھان کو کمزور نہیں بلکہ اس کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے نرندر موڈی بھارت کے وزیر آزم بنے ہیں ہمارے کونسٹیوشن میں ہمارے آئین میں جو تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہے اس کو نرندر موڈی بحیثت ایگزیکیٹیو اس دھجیاں اڑا رہے اس کو کمزور کر رہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے نرندر موڈی بھارت کے وزیر آزم بنے ہیں یہ حکومت صرف ایک مذہب کو پرموٹ کر رہی ہے جبکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کو پرموٹ نہ کرے حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مگر یہ حکومت ایک مذہب کو پرموٹ کر رہی ہے اور اس کے پرموشن میں سب سے زیادہ کام اگر کوئی سیلسمن کا کر رہا ہے تو اس کا نام بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی کا صفی اول میں شامل ہوگا اس جب سے نرندر موڈی کی حکومت بنی ہے ان کونسٹیوشنل طریقے سے اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر بھارت کی لوگ سبا میں ان کونسٹیوشنل خانون کو بنایا جا رہا ہے جس میں ٹرپل تل لاک بھی شامل ہے ٹرپل تل لاک کا خانون ان کونسٹیوشنل ہے یہ خانون بنا کر نرندر موڈی کی حکومت نے یہ بتا رہے کہ اگر اس خانون کے تحت کسی مسلمان کو گرفتار کیا جائے گا اور دوسرے میریجز کی ایک میں خانون کے تحت کسی گرفتار کیا جائے گا اور کوٹ دونوں کو سزا دیتی ہے تو اگر کسی مسلمان کو سزا ہوتی ہے تو تین سال اور کسی غیر مسلم کو سزا ہوتی ہے تو ایک سال یہ ان کونسٹیوشنل ہے دوسرا اس میں غلطی یہ کی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوخوف خسم کا مسلمان اپنی بیوی کو ٹپل تلاق دیتا ہے تو شادی ختم بھی نہیں ہوتی مگر اس کو گرفتار بھی کرنا ہے جروم ہوگا تو گرفتار کرنا نا مگر ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ اتنا زبردست ان کا آئی کیو اور دماغ ہے کہ کہتے ہیں کہ شادی تم ٹپل تلاق بھی بولو تو شادی نہیں ٹوٹے گی مگر تم کو جیل بھی جائیں گے یہ نرندر موڈی کی حکومت کا غلط فیصلہ تھا جس کا میں نے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ پارلیمنٹ میں میں نے اس کی مخالفت کی اور بی جے پی سے اس وقت بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس ملک میں اگر عورتوں کے حفاظت کے لیے کوئی خانون بننا ہے خواتین کے لیے ومن کے لیے تو ڈیزرشن کے خلاف خانون بننا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہمارے دیس میں ہمارے کنٹری میں 3.2 ملین ایسی میریڈ وومن ہیں شادی شدہ ہیں مگر اپنے شہر کے ساتھ نہیں شادی شدہ ہے جس میں ہماری گزرات کی ایک بھابی بھی شامل ہے ان کو بھی انصاف ملنا مگر اس پہ خانون نہیں بنائیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نریندر جب ٹرپل تلاق کا خانون بن رہا تھا میں نے پارلیمنٹ میں اوٹنگ کی ڈیویجن کا مطالبہ کیا جا کر آپ ریکارڈ دیکھ لو آج یہ ڈی ایم کے کانگریس کے لوگ اسد موٹ نہیں دیا آپ نے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نریندر موڈی کی حکومت نے اللہ فل ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا قانون بنایا امید شاہ جولائی 2019 میں قانون لائے اور اس کو اتنا بدترین اور غلط طریقے سے بنا دیا آپ کو معلوم اس خانون کی تائید کون کر رہا تھا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میری سپیچ ہے سنو آپ چیدام برم کے بیٹے کارتک چیدام برم جو ام پی ہیں ٹامل لادو کے ان کے سام میں کہا کہ 2008 میں جب یو پی اے کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی میں نے اپوس کیا تھا جب چیدام برم ہوم منسٹر تھے میں نے یو پی اے کے ساتھ ہوتے ہوئے میں نے اس بل کی مقالفت کی اور اس وقت بھی کہا 2019 میں جو امیش شاہ اس کے منٹ منٹ رہے اس وقت بھی کہا یہ قانون کا استعمال صرف مسلمان پر دلیت پر آدی واسی پر اور ان انٹلیکچل پر ہوگا جو انٹی گورنمنٹ ہوں گے اور میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کانگریس کے لیڈروں کو جیل میں دالا جائے وہ کم سے کم پانچ پانچ چھے سال سات سال جیل میں رہ کر نکلیں گے تکلیف ہوئی نہ تم کو تم کو تکلیف ہوئی نہ بولے تمہارا ذکر کیے تو تم کو تکلیف ہوئی یہ نرندر موڈی کی حکومت نے کام کیا کانگریس پارٹی نے یو اے پی اے بل کا سپورٹ کیا میں ڈیویزن کا مطالبہ کیا اوٹنگ کا تو کیا ڈی ایم کے نے اوٹ دیا کانگریس تو آج ڈی ایم کے ساتھ بھائی بھائی بن کے پھر رہے موڈی کا ساتھ دیئے اور ڈی ایم کے جب میں اوٹنگ کیا اوٹنگ کا ڈیویزن کا مطالبہ کیا تو ڈی ایم کے واک آؤٹ کر گئے میں پوچھا ڈی ایم کے کے لوگوں کرے اوٹ دارو نہ ہم جا رہے ہم کیوں جا رہے ٹھائر کے ریجسر کراؤ نہیں سٹیزن ایم بل لائی گیا میں نے پارلیمنٹ مست بل کو پھارا ان کونسٹیوشنل کہہ کر تین سو بی جی پی کے ایم پی ڈی ایم ٹی مل نادو کے تھے میں نے دیمیزن کیا والا اوٹنگ کرو بی ایم کے چلے گئے کانگریس پارٹی چلے گئی آپ کو معلوم میں جب اوٹنگ کا مطالبہ ڈیمانڈ کیا تو میرے کو خالی چھے اوٹ ملے چھے اوٹ ملے میرے کو بی ایم کے اوٹ نہیں دیے کانگریس اوٹ نہیں دیے اور آکر بولتے ہم سی اوٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو لوگ میرے سے پوچھتے آپ کیوں الائنس نہیں کریں ان لوگوں سے آپ کیوں لڑ رہے ہیں میں آپ کو آج بول رہا ہوں میں پہلے بھی ذکر کیا تھا اور اس کے گواہ وکیل ہیں اس کے گواہ ہمارے مندلس کے مسود ہیں یہی ڈی ایم کے ان کے ڈاکٹر مستان حیدر آباد کو میرے پاس آئے بولے میں آرہا ہوں میں بولا مجھے جانا ہے بولے نہیں آنا ہے آئے میرے گھر کو میرے گھر کو آئے مہمان تھے مجھے تکلیف ہو رہی ہے مگر لوگ سوال کر رہے تو بتا رہا ہوں مجھ سے بیٹ کر کہا تھا کہ ایک سیٹ آپ کو دیتے ہیں وانیم باری کی دیں گے بولے تھے نا وکیل آپ ہمارے منورٹی کنونشن میں آ جائیے میں نے کہا میں نہیں آسکتا میرا یو پی میں پروگرام میں بولے نہیں ہمارے لیڈر بول رہے آپ آنا ان کے بازو بھائٹنا میں بولا بھائی آپ اچانک آگے میرے گھر کو میں آپ کی عزت کرتا ہوں مگر آپ میرا پروگرام کینسل کر بارہ زد کر بڑا عزت کر پروگرام کینسل کرائے ویڈیو نکالے چننہ ہی پہنچے دو گھنٹے کے اندر بول دیئے کون آوائی سی we don't know him ہم ان کو بولا ہی نہیں تو میرے گھر میں چائی پی نہیں آئی تھے یہ امپائر ہوتل ہے کیا میرا گھر میلز کھانے کو آئی تھے یا موسم کی بات کرنے آئی سی ہیدر آباد ٹیمون لادو میں کتا اچھا موسم تھا کیوں آئی تھے میرے گھر کو پھر آپ آپ بھاگ گئے نا میں نہیں بھاگ میری بیزتی آپ نے کی اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تمہارے ڈی ایم کے کی طرح کا کوئی مسلمان لیڈر ہوں جو تمہارے گھر لڑیں گے الیکشن لڑنا ہی تو ہم کو آتا ہے سینہ دکھانا ہم کو آتا ہے پھیک دکھانا ہماری فطرت میں نہیں ہے جیتھار تو اللہ دینے والا ہے تم کیا دوگے جیتو گے اللہ دے گا اللہ کامیابی دے گا اللہ عزت دینے والا ہے یہ کام ان کا تھا اب بول رہے بی ٹیم بی ٹیم بی ٹیم کیونکہ آپ کے پاس سٹیفیکٹ کی دکان ہے آپ کے ساتھ گئے تو آپ کی ٹیم میں نے تو بی ٹیم میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے مگر کیا فرقہ پرستی دوہزار چودہ سے بڑھ رہی کیا فرقہ پرستی پہلے نہیں تھی کیا ڈیم کی اگر دوہزار دو میں اٹل بی ہاری واج پائی کی حکومت کی سپورٹ نہیں کرتی اپریل تھٹی ٹو تھوزن ٹو کو ڈیم کے نے لوگ سبا میں گزرات کے فسادات کا جو موشن آیا تھا اس میں ڈیم کے نے سپورٹ کیا اگر جب ڈیم کے سپورٹ ویڈرا کر لیتی اٹل بی آری واج پائی گورنمنٹ سے تم نریندر موڈی اس دیش کے پری منیسٹر نہیں بنتے تھے اگر آج نریندر موڈی پری منیسٹر ہے تو ڈیم کے کی کیوں تم مڈرا نہیں کیے جب یہ تمہارا کمیٹمنٹ ہے سکل رزم کا آپ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے یاد رکھو اسد ودین اویسی پر تم ایک انگلیوں اٹھاؤگے میں دس انگلیاں تمہارے طرف دکھاؤں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہاں سے فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے یہ کانگریس پارٹی بولتی ہوئے اسی کمینل ہے ارے تمہار سے بڑا کمینل کوئی دنیا میں تھانا ہے نہ بابری مسجد گئی تمہارے دور میں بابری مسجد کے تالے کھولے گئے جب راجیف گاندی پرائی منسٹر تھے بابری مسجد شہید ہوئی جب نرسیم ملنات بولتا ہے کہ میں سلور برکز بھی جاؤں گا پریانکا گاندی بولتی ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گی میری مسجد ہے نہ وہ میری مسجد ہے نہ وہاں چلے گئی میرے عزیز دوستو سپریم کورٹ کا فیصل سپریم کورٹ کو سپریم کہتے ہیں جیسا کہ جسیس برما نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ سپریم بٹ ناٹ ان فیلیبل میری عزیز دوستو اور بزرگو فرقہ پرستی یقینا ہے ختم نہیں ہوئی اگر فرقہ پرستی ختم ہو جاتی آج مسجد میں تھا میں جمعہ کی نماز کون سی مسجد مسجد خدیم میں الحمدللہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع ملا مہا پر حضرت خبلہ مولانا نے یہ اپیل کی کہ سکولر پاکیوں کو اٹھ دو سکولر رزم کو زندہ رکھو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں رمضائن کے مہینے میں ایک بچہ تھا جنید حافظ جنید اٹھارہ سترہ سال کا بچہ دلی سے نئے کپڑے لے کر اپنے گھر کو ہریانہ میں جا رہا تھا تو بھری ٹرین میں جنید کو چاخوں سے مارا گیا چلتی بھی ٹرین میں جنید کو مارا گیا کوئی اٹھ کے جنید کو بچانے کو نہیں آیا کوئی نہیں آیا سب دیکھتے رہے چاخوں پڑھتے رہے وار پڑھتا رہا پلیٹ فارم آیا ٹرین رکھی تو اس کا بھائی اپنے زخمی بھائی کو اٹھا کر پلیٹ فارم پر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مدد کرے گا میرے بھائی کو کیونکہ پچاس سڑھیا چڑھ دوسری جگہ اتار نا کوئی نہیں آیا یہ سکولرزم ہے میں اپنے بچے کو اٹھاتا اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اور پچاس سڑھیا چڑھ کر پچاس سڑھیا اتر کر پکھارتا کہ بھائی کو امبولنس تلاو میرا بھائی مر جائے گا میرا بھائی مر گیا میرا بیٹا مر گیا سکولرزم زندہ بات یہ سکولرزم ہے کہ اخلاق کو مارا جاتا ہے گھر میں فرس کے نام پر یہ سکولرزم ہے اور نکلتا اس میں بخری کا گوش پیلو خان کو روڈ پر مارا جاتا یہ سکولرزم ہے رکبر خان کو کڑھاڑی سے مار کر ویڈیو نکال آجاتا یہ سکولرزم ہے جھارکن میں علی مددین انساری کو پوری مارکٹ میں ویڈیو نکال کر مار مار کر ختم کر دیا جاتا یہ سکولرزم ہے کہاں سکولرزم مجھے بتاؤ ہاں سکولرزم ہے بھارت کے کونسٹیوشن میں رہے گا میں اس پولیٹیکل سکولرزم کے خلاف تھا اور رہوں گا کوئی آنکھے بولے تو ڈلی میں بیس مساجد کو جلا آگیا نقصان پہنچا گیا سکولرزم سکولر پارٹی کوٹ تو وہاں ہے جب مسجدوں پر حملہ ہو رہا تھا تو ڈلی کا چیف منسٹر بجائے دور تھا چننہی کے سائز کا ڈلی نہیں ہے چننہی سے بھی تھوڑا کم ہوگا وہ پر مسجد پہ یا مندر پہ یا مسلمان پہ ہندو پہ حملہ ہو رہا تھا وہاں پر جوڑ کر جاتا ہو کیا کیا معلوم ڈلی کا چیف پینسٹر جس کو سکولر پارٹی بولتے ہیں وہ مہاتمہ گاندی کے سمادی کے سامنے جا کے خاموش بیٹھا رہا مر گئے لو ایک پچھ سی سال کی عورت جل کے مر گئی دھوئے سے سکولر پارٹی کو دو کون میں ذمہ تھا اس کا سکولر پارٹی کو دو ڈلی بمبئی گجرات کے پورے واقعات آپ کے سامنے سکولر پارٹی کو دو ارے کہا سکولر زم میں دھو دیکھ نہ چاہ رہا سمیدھان میں مگر پریکٹیکل ریالیٹی میں نہیں جو لوگ بولتے نا سکولر پارٹی کو دو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نرندر موڈی کو 2014 میں یہ میرا نہیں CSDS کا ڈیٹا ہے سینٹر فور سوشل ڈیولپنٹ سڈیز ڈلی کا مشہور تنگ ٹینک ہے 31% نرندر پرسنٹ ہو گیا 31 سے 37 ہو گیا میں ذمہ دار ہوں اور یہ ذمہ دار ہی ہم پہ نہیں الیکشن آتے ہی سب لوگ بولتے دیکھو آپ کو سکولرزم کو بچانا ہے ارے یہ سکولرزم یہ کونسا توتا ہے کہا ہے بھائی کدھر ہے وہ بتھو نا بچانا ہے بچانا ہے پھر میرے کو کون بچائے گا میرے بچوں کو کون بچائے گا میری ماں کو کون بچائے گا میری مسجد کو کون بچائے گا میری جان کو کون بچائے گا میری پہچان کو کون بچائے گا کہ ہم غلام ہیں ان لوگوں کے کہ لکشن آتا ہے کہ خالی اوٹ ڈالو اوٹ ڈالو کہ ہم اوٹ نہیں لے سکتے کہ تم پیدا اس لئے ہو کہ تم وانیم باری میں صرف اوٹ ڈالو گے وکیل کو نہیں ڈالو گے کیا آپ اوٹ ڈالنے کے لئے پیدا ہوئے اوٹ لینے کے لئے نہیں پیدا ہوئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنا نہیں ہے کسی سے کیوں دریں گے آپ اور آج کے خدبے میں بیان میں مولانا نے بڑا اچھا سمجھا کہ نماز میں کھڑے ہو کر کب پڑھنا ہے نماز میں معاف کرنا بیٹ کر کب پڑھ سکتے ہیں مولانا نے مفتی صاحب نے بہت اچھا سمجھا یا کہ دونوں زانوں پر بیٹ کے نماز پڑھ سکتے الکٹ پلکٹ مار کر بیٹ سکتے نے تو کرسی پہ کب بیٹ سکتے جب آپ کے پیروں میں طاقت کم ہو جاتی میرے دماغ میں خیال آیا بات تو صحیح بولے جب پیر میں طاقت نہیں ہے تو ہی زانوں پہ بیٹ نہیں تو الکٹ پلکٹ مار کر بیٹ اور ڈاکٹر بولے وہ بھی نہیں کر کرسی پہ بیٹ مگر سیاست میں بیٹ نہیں کھڑے رہے کر مقابلہ کر سیاست میں بیٹ نے بیٹھے تو دفنہ دیتے آپ کو سیاست میں کھڑے رہے نہ سیاست میں کھڑے رہے نہ سینہ تان کر کر رہے نہ ہم لیں گے جب عبادت سب سے محبوب عبادت نماز میں یہ حکم ہے تو یہ بھی عبادت ہے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا اپنے حق کو منوانا متحد ہونا کیونکہ جمہوریت میں جب تک آپ کے پاس آپ کی طاقت نہیں ہوگی کوئی نہیں سنے گا آپ کو یہ سیکولر پارٹی جھوکے باز ہیں جھوٹے ہیں بہت بڑے جھوٹے ہیں ان سے امید مت لگاؤ آپ آج بول رہے ہیں سیکولر تھا پانچ سال پہلے کیا سب نے نہیں کہا تھا کہ ایڈی ایم کے کو اور دو سنچو آپ پانچ سال پہلے بولے تھے نا جیسے آج جمعے میں بولے پانچ سال پہلے ایڈی 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 انہیں کیا کرا انہیں بولے شرمہ دو ہماری بہن کو رولا دیے نیلو فر کو رولا دیے اب آپ بورے نے ان کو اٹ دو میرے بھائی یہ سیاست ہے پولیٹکس ہے اس میں آپ کو فوٹبال کھیلنا ہے فوٹبال کھیل کے گول مارنا ہے مگر ہم کیا کر رہے ہیں ہم خود فوٹبال بن جا رہے ہیں ان کے پیروں میں فوٹبال کھیلنا ہے پولیٹکس میں فوٹبال کھیلنا ہے جس طرح وہ کیا فوٹبال پر نام رونالڈو کی طرح لے کے دھوڑنا ہے ہم ہی خود فوٹبال بن جا رہے ہیں سیکولر پارٹی کہا ہے سیکولر پارٹی کون سیکولر ہے ہاں مجھے بدنام کرتے کہ انہیں فرقہ پرستے ٹھیک ہے میں فرقہ پرست اگر مظلوم عوام کے لئے لڑنا سمویدھان میں کونسٹوشن میں جس کا رائٹ ہے اس کے لئے لڑنا اگر کمونلزم ہے اور اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں تو بھائی مجھے اپنی فرقہ پرستی پر فقر ہے مجھے گالیاں دیتے ہیں کانگریس کے لوگ بولتے ہیں دلال ہے وہ بنگال کی چیف منسٹر بولتی میں پیسے لے لیا ارے بھائی کچھ بھی ہوں گا میرے دل کا حال اللہ جاننے والا ہے تم نہیں ہوتے میں کیا ہوں میرا رب جانتا ہے کیونکہ مجھے معلوم کہ میں اور وکیل جب مر کر جائیں گے تو ہم کو ہمارے کا حساب میرا رب لے گا اور اگر آج سو دن اوی سی ہیدراباد سے نکل کر وانیم باڑی کو آیا ہے تو میں وانیم باڑی کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ جب تک میری زندگی کو باقی رکھے گا میں وانیم باڑی کو آتا رہوں گا الیکشن لڑتا رہوں گا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے طائف کا سفر ہے اہد کے مصائب اور مشکلات ہیں یہ تمام ہمارے سامنے ہمت پتنگ کے نشان پر پورے اعتماد کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اور بغیر درے صرف رب سے ڈرنا ہے نہ موڈی سے ڈرنا ہے نہ اپیس سے ڈرنا ہے نہ اویسی سے ڈرنا ہے پورے اتمنان اور اعتماد کے ساتھ چھے تارих کے دن بٹن دبا کر وانیم باڑی کے لیے آپ وکیل کو کامیاب کریے اور انشاءاللہ تیٹی دینا کرن ٹیمن لادو کا رائزنگ پولٹیکل سٹار ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم انشاءاللہ وبرکاتہ